قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا مذہبان ڈاکٹر محمود غزنبی اور ہم سب کے پسندیدہ سکالر جناب شجاو الدین شیخ حاضر خدمت ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر بی موجھک المنیر لقد نور القمر لا یمکن سناؤ کما کان حق ہو بادس خدا بزرگ توی قصہ مکتصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے روشنی کا منارہ زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ کی پیروی جو ہے وہ ہم پر لازم قرار دی گئی ہے اس لیے قرآن حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر طویل عرصے سے گفتو کر رہے ہیں اور پچھلی مرتبہ جو بات ہوئی تھی وہ رب الاول کے حوالے سے ہم نے کی تھی کہ رب الاول ہر سال آتا ہے خوب جشن ہوتے ہیں ہم سیرت کے جزسے کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں سیرت داخل نہیں ہوتی ہے ہم وہیں کے وہیں ہوتے ہیں کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد ماف کیجے گا ہم اپنی جگہ ٹھہرے رہتے ہیں سیرت کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں وہ ہمارے اندر نہیں آتی سیرت اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر بھی شیرہ صاحب نے بہت تفصیل سے گفتو کی تھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم معاشرے کو تبدیل نہیں کرتے برائی کے خلاف نہیں اٹھتے جب اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں غصہ نہیں آتا تو اسی طرح کے موضوعات پر گفتو گو رہی تھی شجاہ صاحب سے پچھلے پروگرام کری کیاپ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی طرف کا سفر شروع کرتے ہیں السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آپ خیری سے ہیں الحمدللہ خیر و آفیت ابھی ربعال اول گزرا ہے پچھلے مہینے سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے بنانا بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے تو نبی کے حوالے سے منایا جاتے ہیں لیکن یہ ایک مہینہ صرف ہوتا ہے ذکر و اسکار کا یا نبی کریم کی حیات پر بات کرنے کا اس کے بعد گیارہ مہینے ہمارے اندر نہ تو یہ جذبہ رہتا ہے نہ کوئی تبدیلی آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب شرح لی استدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین راکس صاحب جزا کر اللہ خیرین کثیرہ یقینا گدشتہ مرتبہ ہم نے ماہر ابی الول کی نسبت سے کلام بھی کیا تھا اور نبی مکرم علیہ السلام سے محبت اور آپ سے عقیدت کا ادھار پھر آپ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباہ کا پہلو اور آپ علیہ السلام کے مشن کو تھامنا اس پر ہم نے توجہ دلانے کی کوشش کی تھی یہ ذکر بھی آئے کہ اس ماہ مبارک میں لوگ اپنے اپنے انداز سے نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا ادھار کرتے ہیں تو فی نفسی محبت کا ادھار عقیدت کا ادھار نبی علیہ السلام پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرنا یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم نے بڑی دردمندی کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہمارے زندگی بھرکا ہے یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہر رات میں امت کو یاد رکھا ہر رات کی دعاوں میں امت کو آپ علیہ السلام نے یاد رکھا قیامت کے دن جب سارے انبیاء اپنی قوموں سے اور اپنی امتوں سے کہہ دیں گے ہمارے پاس نہ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام حالت سجدہ میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور امت کے لیے بخشش کی التجاہ کر رہے ہوں گے شفاعت کے لیے التجاہ کر رہے ہوں گے انہوں نے ہمیشہ یاد رکھا اور ہمارا معاملہ یہ ہو جائے کہ کچھ مرتبہ یاد کر کے ان کو بھول جائیں تو یہ ایک بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا ہم فرقہ واریت کی اختلافی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں نہ ہمیں کرنا آتی ہیں مگر اتنا تو یاد رکھو کہ جس ذات نے ہر رات میں اس امت کو یاد رکھا ان کو ہم ایک دو مجالیس میں یاد کر کے بھول جائیں گے اور راتوں کو ہم جا گئیں گے جبکہ حضور راتوں میں قیام اللہیل میں بھی ہوا کرتے تھے اور رات کے نس حصے میں جا کے ہم سو جائیں گے جبکہ فجر کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بتا کر گئے کہ امت پر فرد ہے تو بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر خیر سرانکو پر آپ سے عقیدت کا ادھار سرانکو پر آپ سے محبت کا ادھار ہمارے ایمان کا حصہ اور یہ پورے سال کرنے والا کام ہے ہاں ہم نے پشی مردبہ بھی کہا تھا یہ مجالیس یہ وہ مجالیس جن میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا ذکر ہو آپ پر ایمان کا ذکر ہو آپ کی ختم نبوت کا ذکر ہو اور آپ سے محبت اور عقیدت کے ادھار کا تذکرہ بھی ہو پھر آپ کی اطاعت کا بیان آئے آپ کی اتباہ کا بیان آئے آپ کی صیرت کا تذکرہ ہو آپ کی مشن کا بیان ہو یہ جذبہ لے کر لوگ اٹھیں مبارک ہیں یہ تمام کی تمام مجالیس مبارک اس اراغوں پر تو یہ صورت حالے کہ رسول کی اطاعت کی جائے مجھے بھی اللہ توفیق دے ہم سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کب ایک نوجوان آیا کرتا تھا مسجد میں اور ایک رات وہ نہیں آیا ایک فجر میں نہیں آیا تو حضرت عمر اس کے گھر گئے جا کے دستگی والدہ بہا رہا ہی پوچھا کیوں نہیں آیا یہ بچہ نماز میں پابندی سے آتا ہے کہہ رات بھر نوافل پڑتا رہا اور پوری رات اس نے عبادت میں گزاری وہ فجر کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی حضرت عمر نے فرمایا کاش وہ ساری رات سکون سے سوتا رہتا لیکن فجر کی نماز میں حاضر ہو جاتا اب یہ ہم سب کے لیے میرے لیے بھی ہمارے ناتقوان حضرات کے لیے بھی ہمارے مقررین کے لیے یعنی wardrobe اس کو نکانی کرنے والے کیلئے بھی اس کی recording کرنے والے کیلئے بھی اس کو نشر کرنے والے کیلئے بھی کہ وہاں سیسے سب کو سنجھ کر ہمارے اندر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اطباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر عمل کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو بھائی بہت مبارک چیز وہ نماز ہے سورج گرہن ہو گیا تو نماز پڑھ رہے ہیں چاند گرہن ہو گیا تو نماز پڑھ رہے ہیں باد اللہ گئے تو نماز پڑھ رہے ہیں سفر پہ نکلیں تو نماز پڑھ رہے ہیں واپس ہے سب سے محبوب ترین حضور کا جو فعل ہے وہ نماز ہے اور وہی ہمارے نزدیک جو ہے کتائی کا سبب ہے اور حیاتِ طیبہ کے آخری ایام کی آخری وسیعتوں میں دو باتیں کونسی تھیں اصلاة وما ملکت ایمانکم یعنی نماز 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 اور تمہارے زیر دست جو ہیں زیر نگی جو ہیں غلام اور کنیز غلام اور کنیز اللہ کا حق نماز اور مخلوق خدا کا حق غلام اور کنیز کے ساتھ بھلا سلوک کرنا یہ نبی علیہ السلام کی بالکل آخری آخری وسیعتوں میں دو وسیعت ہیں جب امت کو عطا فرما کر گئے قیامت کے دن پہلا سوال کس کے بارے میں ہے نماز کے بارے میں یہ درست ہوگی تو اس کے باقی معاملات درست ہوں گے نماز بھی کتائی ہوگی باقی معاملات بھی کھٹائی میں پڑ جائیں گے اس قدر حضور علیہ السلام نماز کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کر کے گئے سب چیزیں اپنی جگہ عقیدت بھی اپنی جگہ محبت بھی اپنی جگہ لیکن اطاعت کو سب پہ سبقت حاصل ہے اور اطاعت میں سب سے ہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے رسول اللہ کا وہ نماز ہے اور سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں میں جس کا پہلے سوالہ ہوگا وہ بھی نماز ہے ہماری نمازیں ہیں میں بھی اس میں شامل ہو آپ یہ نہ سمجھئے کہ سب کیوں کہہ رہے ہیں یہ خود بڑے نمازی ہوں گے میری بھی کتائیاں ہیں اور ہم سب کو اپنی کتائیوں پر سب سے پہلے تو یہی کام کرنا چاہیے کہ آدمی جب دوسرے پر گفتو کر رہا تو پہلے ہی دکھنا چاہیے میری کتنی نمازیں چھوٹیں بھائی یا میری نمازیں جو ہیں ان کا کیا حوال ہے تو پھر اگلی طرف بات کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطا فرمائے اور ہدایت اطا فرمائے معاشرے میں جو کچھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب رب الول آتا ہے رسول اللہ کی سنتوں کا ذکر بھی ہوتا ہے لیکن رسول اللہ کی سنت جو ہے وہ معاشر سے برائی کو ختم کرنا بھی ہے اس پر ہماری توجہ کبھی نہیں جاتی ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بات یہ ہو رہی تھی وقفہ سے پہلے کہ سب کچھ ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو ہے معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش ہم نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے اتنی خربانیاں دی تھی اس دین کے قیام کے لیے اور اس کے اس کو قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خربانیاں دی تھی اگر جنگ احد کسی کے نظر سے گزری ہے پڑھا ہے کسی نے تو آپ کو اندازہ ہو کہ رسول اللہ نے کس قدر تکلیف اٹھائی تھی آپ تنہا دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے تھے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے آپ کی اس آنکھ کے پاس جو ہے وہ اس کے خود ایک ہیلمٹ ٹائپ کی چیز ہو تو اس کے دو کڑیاں داخل ہو گئی تھی اندر گز دھس گئی تھی اور نکل نہیں رہی تھی آپ لہو لہان ہو گئے تھے آپ کو تلوار کے دستوں کے وار لگے تھے جو ایک مہینے تک تکلیف دیتے رہے اس لیے کیا تھا کہ امت یہ کرے گی جو ہم کر رہے ہیں دیکھیں ڈاکسا پر بھی مخفے سے پہلے کلام کر رہے تھے اور آپ نے مزید اس میں اب اضافہ فرمایا نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی بہت بڑے مقصد کے تحت بسر ہوئی اور کس قدر تف لائف گزاری ہے اور آپ نے خود فرمایا کہ جتنا اللہ تعالی کی راہ میں مجھے ستایا گیا جی اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا صرف ایک جنگ احد پر اگر نظر ڈالی جائے تو آدمی کانپ اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہو اور احد کے میدان میں کیونکہ صحابہ کرام بھی موجود تو اجتماعی طور پر سب سے سخت ترین دن ایمان والوں پر جو بیتا وہ احد کا دن ہے جہاں حضور بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور انفرادی طور پر سخت ترین دن جو حضور پر بیتا وہ طائف کا دن ہے جہاں حضور علیہ السلام کا خون اتھر بہا جہاں آپ علیہ السلام پر عباش قسم کے نوجوانوں نے پتھر بھی برسائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بہوشی کی کیفیت بھی تاری ہوئی نقاحت کی کیفیت بھی تاری ہوئی اور ادھر اخت کے میدان میں جیسے کہ آپ نے نقشہ کھیجا ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی مبارک ترین ہستی اور ان کا مبارک ترین خون راہ خدا میں بہا اور میں ارز کیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بہنے دیا اللہ تعالیٰ علا کلی شہین قدیر ہے اللہ نے تم ملک الجبال کو بھی بھیجا نا فرشتوں پر مأمور فرشتے پہاڑوں پر مأمور فرشتے کو اور وہ کہتا ہے آپ حکوم نے پیس کا رکھ دوں آپ فرماتے ہیں کہ نا نادان ہے یہ طائف والے اللہ ان کے بعد والوں کو جو ہے وہ ایمان کی توفیق عطا فرما دے گا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جو اللہ ملک الجبال کو پہاڑوں پر معین فرشتے کو بھیج رہا ہے وہ اللہ خود تو علا کلی شہین قدیر ہے کائی فالوں کو پہلے قتل کر دیتا حلا کر دیتا لیکن نہیں مثال بنانی تھی جزا کر اللہ خیر ہے مثال بنانی تھی کیونکہ یہ کام محنت والا قیامت تک چلے گا اللہ کے دین پر عمل بھی کرنا اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنا یہ محنت قیامت تک چلے گی اور یہ آیت کریمہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوط الحسنہ یہ غزو احضاب کے موقع پر احضاب کے موقع پر حضور نے بھوک بھی مشقت بھی برداش کی کدالے بھی چلائیں جو چٹانے صحابہ سنہ ٹوٹ رہی تھی وہ حضور کے مبارک ہاتھوں سے پاش پاش ہو گئیں ساری مشقت صحابہ اکرام نے جھیلی حضور نے بھی جھیلی اس غزو احضاب پر دو رکوعوں میں تفسرہ ہے سور احضاب کے رکوع نمبر دو اور تین میں اس کے درمیان میں یہ آیت آ رہی ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوط الحسنہ یقیناً تمہارے بھی رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہتری نمونہ موجود ہے تو بندہ غور کرے کہ تائف کی گلیاں حضور وہاں اہت کا میدان حضور وہاں بدر کا میدان حضور وہاں احضاب کا موقع حضور وہاں یہ ساری مشقتیں ہیں ساری محنتیں ہیں سارے مسائب کو جھیلنا ہے خون اتھر کا بہنا ہے یہ ساری کیفیات حضور پر بیٹی کیوں اللہ نے بیٹنے دین تاکہ یہ نمونہ رہے ساری انسانیت تک کے لیے امت مسلمہ کے سامنے کہ تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے مالوں سے بڑھ کر تمہاری اولا سے بڑھ کر تمہارے اصباب سے بڑھ کر حضور کی جانیں سن اللہ علیہ وسلم وہ اس کام میں لگ رہے ہیں اور ان کی محنت اس کام میں لگیں تو تمہیں بھی ان کے کام میں شریک ہونا چاہیے یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں ماہ ربی رحمل سے بھی لینا چاہیے یہ وہ انسپریشن ہے موٹیویشن ہے ترغیب ہے تشویق ہے جو ہمیں صدرت النبی علیہ السلام کے بیان سے لینی چاہیے یہ ہے تو الحمدللہ بقیہ معاملات بھی مبارک مگر باقی معاملات تو ہوں اور اگر حضور کی اطاعت نہ ہو حضور کی اتباہ نہ ہو حضور کے مشن میں شریک نہ ہو تو کل فلاح مشکل ہو جائے گی کل کامیابی مشکل ہو جائے گی ہم نے بارہا اس آیت کریمہ کا حصہ پیش کیا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کے آخر میں جو لوگ ایمان لائے نبی علیہ السلام پر جنہوں نے آپ کی تعظیم اور احترام کیا جنہوں نے آپ کی نصرت کی ہے اللہ کے دین کی محنت میں اور جنہوں نے قرآن پاک کی اتباہ کی جو نور قرآن آپ کے ساتھ نازل ہوا اولائی کا ہم المفلحون یہ ہیں جو فلاح پائیں گے اور ناظرین محترم یہ جیسا کہ ابھی شجاہ صاحب نے بنائے کہ یہ سب کچھ اس لیے تھا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کو اتنی تکلیفیں ہوتے ہوئے دیکھے اور برداشت کر لے جسے یہ تک گوارہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولے چوہ جائے کہ رسول اللہ کا چہرہ زخمی کر دیا جائے آپ کا دندان مبارک توڑ دیا جائے آپ کو خون میں نہلا دیا جائے اور اللہ برداشت کر لے اصل میں ہمارے لئے ایک مثال قائم کرنی تھی کہ یہ مقدس ہستی ہیں یہ میرے محبوب ہیں یہ اتنی تکلیفیں میرے دین کے لئے جہل سکتے ہیں تو تم کیا چیز ہو تو تمہیں یہ سب کام کرنا ہے اور رسول اللہ کی رحمت العالمینی کا عالم ملاحظہ فرمائیں جب شجا صاحب بتا رہے تھے کہ جب ملک الجبال نے آ کر کہا کہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تباہ کر دوں آپ نے کہا نہیں یہ جانتے نہیں ہیں مجھے احضاب کے موقع اس پہ احد کے موقع پہ بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمائے جس کا مفہوم کچھ ہوئے کہ وہ قوم کیا فلاہ پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا لہو لہان کر دیا حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے تو کہتے کہتے پھر آپ نے توقف فرمایا اور توقف فرمانے کے لئے کہا ایک کے بعد پھر فرمایا اے اللہ ان کو بخش دے میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے کہ قوم کیسے فلاہ پائے گی جس نے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا تو شاید زندگی بھر اللہ تعالی رحم نہیں کرتا اور آپ نے یہ فرمایا کیا عجب کہ ان کی اگلی نسل کو اللہ تعالی ایمان کی دولت اتا فرما دے تو طائف میں قبیلہ سقیف ایک تھا پہلے بھی ہم نے کہیں مرتبہ ذکر کیا اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جو سندھ میں تشریف لائے سندھ بابو الاسلام بنا تو محمد بن قاسم علی الرحمہ وہ سقیف قبیلہ سن کا تعلق تھا تو کہاں ایمان کی دولت ملی اور کہاں محمد بن قاسم صلی اللہ تعالی نے کام لے لیا تو یہ وہ پہلو ہے کہ حضور پر یہ سب بیتا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت اچھا محبت ایمان کا تقادہ ہے یہ بھی یاد رہے سورہ عذاب کے آیت نمبر چھے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزیق ان کی جانوں سے بڑھ کر مقدم اور محترم ہیں تو ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کر حصوص سے محبت ہونی چاہیے احترام کی بات بھی آگے کہ آواز سے آواز بلند اگر ہوگے تو آمال برباد ہو جائیں گے اور یہ رسول اللہ کے روز مبارک پہ لکھا ہوا لکھی ہوئے آیت کریمہ سورہ حجرات کے آیت نمبر دو پھر اتعاط بھی زندگی کے گوشے میں آپ کی مبارک آمال کی پیروی بھی اور پھر جو مشن اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے دعوت دین کے محنت اور اقامت دین کی محنت غلب دین کے جد و جہود نفاظ دین کے جد و جہود اس کے لئے اپنے تنمندھن کو لگانا یہ اصل میں وہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تئیز ورس پر محید ہے اور یہی آپ کا مشن تھا جو ہم نے بارہا بیان کیا سورہ صف کے آیت نمبر نو میں بھی الفاظ ہیں لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ آپ اس دین حق دین اسلام کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی جب شروع صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن کی آیت کے مطابق کہ جب تک تمہارے تمہاری جان سے بھی زیادہ رسول اللہ تمہیں عزیز نہ ہو جائیں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی تحفظ فرمائے حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر تمہیں ہم سے کتنی محبت ہے جی اب دیکھئے ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو کیا کہتے ہیں ہم تو فوراں کہ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں جو نکل جاتا زبان سے اور ہوئے کہ عاشق رسول ہیں اوہ اللہ کی پناہ اللہ کے محبوب سے ہے عشق دعویٰ بندوں کا بھی کیا حوصلہ اللہ ہوگا نہیں ہے اللہ کے محبوب سے عشق دعویٰ کر رہے ہیں حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں اب تو جان بھی پیش کر دیں گے یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے دعویٰ تو ہیں ارادہ یہی ہونے چاہیے ارادہ یہی ہونے چاہیے مگر دعویٰ تو ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو حالانکہ یہ پوچھنے کا سوال نہیں تھا ان سے دیکھیں جو دل کی باتی صاف بیان کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ روایت ہے موجود بخاری شریف ہے مصند احمد میں اور یہ کس لیے ہمیں ہمارے جائزے لینے کی توجہ دلانے کے لیے ورنہ سیدنا عمر وہ بھی ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتا ہے اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا تھا اور نبی ہوتے کون عمر ہوتے رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے محدث ڈال کی زیر کے ساتھ محدث ڈال کی زبر کے ساتھ تو محدث تو عالم حدیث کو کہتے ہیں جو حدیث کہنے رکھتا ہو محدث جس کے دل میں اللہ بار ڈالتا ہے لیکن وہ نبی نہیں ہوتا ہے زبان پہ جاری ہو جاتی ہے اللہ دل میں بار ڈالتا ہے آپ نے فرمایا میری امت کے محدث عمر ہیں رضی اللہ عنہ اور علماء نے لکھا کہ کمو بیش بائیس کے قریب آیات اور ہدایات قرآن پاک میں ہیں جو سیدنا عمر کی ایک چاہت ہے اسی مطابق آیات کا نصول اللہ نے تو وہ آیات نازل کرنی تھی سیدنا عمر کی زبان پر وہ بات جاری اللہ تعالی نے کر دی پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس راستے سے عمر کا گزر ہو جائے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے یہ عمر ہے رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر مجھ سے کتنی محبت ہے یا رسول اللہ میری جان کے سوا ہر شہ سے بڑھ کر صاف صاف بات کہتی ہم تو دعوے اور دعوے بھی بہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میری جان سے بڑھ کر جان کے سوا ہر شہ سے بڑھ کر آپ سے محبت جان کے سوا آپ نے فرمایا کہ بھی تمہارے ایمان مکمل نہیں ہوا ہے آپ خاموش ہو گئے دروبینی کی سلف انیلیسس کیا اپنا سلف آڈٹ کیا اپنی اسکروٹنی کی اپنا تجزیہ کیا اپنا اعتصاب کیا اپنے اندر جھانک کر دیکھا اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان سے بڑھ کر بھی آپ سے محبت ہے اب اللہ کے رسول علیہ وسلم فرمایا کہ الان اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے کہاں ہم کہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ پورا واقعہ بتا رہے ہیں کہ اندر پورا جائزہ لے کر اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان سے بڑھ کر بھی مجاہ سے محبت ہے اب حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارا ایمان مکمل ہوا یہ ہے وہ ساری چیزیں جس پر غور کرنا چاہئے کہ ہم جو مو پھاڑ پھاڑ کے دعوے کرتے ہیں میں صاحب میں تو عاشق رسول ہوں اور میں تو نبی پر جان قربان کر دوں یہ ہمارے زبانی دعوے ہیں حضرت عمر جیسی عظیم المرتبت شخصیت نے براہ راس جو ہے یہ نہیں کہہ دیا سنتے ہی کہ صاحب مجھے تو بہت محبت ہے بلکہ اقرارم باللسان سے پہلے تصدیقل بالقلب کی ضرورت تھی کہ دل میرا تصدیق کرتا ہے کہ ہاں ایسا ہے جب دل نے تصدیق کر دی پھر اقرار ہوا زبان سے تو زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق جب تک نہ ہو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا اور سچی بات ہے کہ جب محبت دل میں ہو اور ایمان واقعتاً دل میں ہو تو پھر عمل ثبوت پیش کرتا ہے اور ایسا ثبوت پیش کرتا ہے کہ پھر ایک ایک گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش ہوتی ہے حضرت عبو بگ صدیق رضی اللہ تعالی عم نبی علیہ السلام کی ایک ایک عدہ پر عمل پیرا رہے آخر میں ارز کرتا ہے اللہ زندگی موت تیری اختیار میں یہاں میرا اختیار نہیں تیرے نبی کو تو نے تیرے سٹھ برس کی عمر دی ہے مجھے بھی یہی عمر عطا فرما دے اور یہی عمر ان کو عطا ہوئی اور دلچسپ بات ہے یہی عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوئی تو وہ گوشے یہاں بھی جہاں بندے کا اختیار نہیں جہاں اختیار نہیں وہاں بھی اللہ توفیق دے گیا اللہ توفیق دے رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تیری سٹھ برس کی عمر اسی میں ان کا انتقال ہو رہا ہے گو کے یاد رہے بہت سے صحابہ نے زیادہ عمر بھی پائی امت کے اسلام کی بہت زیادہ عمر ہوئی یہ کوئی اتباع سنت کے منافی معاملہ نہیں ہے کیونکہ زندگی موت کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں لیکن ادھر چاہت تھی اللہ نے صدی کے اکبر کو بھی تری سٹھ برس دیئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تری سٹھ برس اللہ تعالی نے عطا فرمائے یہ ہے کہ اگر ایمان ادھر محبت ادھر تو اظہار عمل میں نظر آنا چاہیے کیسی عجیب سی بات ہو جائے گی کہ ایک بچہ اپنے باپ سے محبت کا اظہار کرے عدب کا اظہار کرے اعترام کا اظہار کرے باپ صبح آفیس جاتے جاتے بچے کو چار کام یہ بچہ جو پندرہ سولہ برس کا ہے بزار جا سکتا ہے چوٹے موٹے کام کروا سکتا ہے پلمبر کو بلوالی الیکٹریشن کو بلوالی گھر کی صفائی کروا دی کوئی کچھرہ تھا تھا وہ ذرا زیادہ جو بھی پتھر وغیرہ تھے وہ ہٹوا دی کروا سکتا ہے وہ کسی سے مل کر اور باپ چار کام دے کر چلا جہاں شام کو باپ گھر پر آئے اور بچہ آتی اظہار کرے اببا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں I love you پاپا اور سب کچھ یہ دعوے کرے باپ بھی کہے گا شاید گردال میں کچھ کھال ہوگی بیٹا وہ پلمبر کا کام کروانا تھا بلوالی ٹیشن کو بلوانا تھا وہ تمہیں پتھر جو ہے وہ پڑے تھے گھر کے سامنے ہٹوانے تھے تمہیں صفائی کروانی تھی اببا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میں آپ سے تو بڑی چاہت رکھتا ہوں بڑی محبت رکھتا ہوں میں آپ کے خاطر جان بھی قرمان کر دوں گا مجھے آپ بتائیے کہ باپ بچے کے ساتھ کیا کرے گا لیکن پتھر نہیں اٹھواؤں گا پتھر نہیں اٹھواؤں گا سودہ نہیں لیا کے دوں گا جی الیکٹیشن کو نہیں بلاؤں گا جان قربان کر دوں گا تو کیا ہم دعوے کر رہے ہیں یہ ہمیں غور کرنا چاہے ہاں عمل میں کمزوری ہونا ایک شئے ہے کمزوری کا اعتراف کرو عمل کی درستگی کرو میں بھی کمزور ہوں آپ بھی ذکر کریں میں بھی کمزور ہوں ایک چیز اور بھی تو ہے نا اندر سے ایک ترغیب ہونی چاہے مطلب کوشش تو کرنی چاہے نا آدمی کو عمل کی توفیق دینا نہ دینا تو اللہ کے ذمہ ہے لیکن آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اس لیے کہ قرآن حکیم کی ایک سورہ موارکہ میں ہی بھی کہا ہے وَأَنَّا سَعْيهُمْ سَوْفَيُرَا انسان کو وہی کچھ ملے گا جس نے اس کی کوشش کی اور اس کی کوشش انقریب اور آخرت میں دیکھی جائے گی عربی میں کہا گیا جو محنت کرتا ہے جہاد کرتا ہے کوشش کرتا ہے سرگل کرتا ہے وہ پا لیتا ہے اور پھر ایک حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے میری سنت سے میری طریقے سے محبت کی اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی کس سے جھوڑا حضور نے محبت کو سنت کی پیروی سے جس نے میری سنت سے محبت کی اور مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا ناظرین کو اقفہ لینے پر آکے بات کرتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقف اقوات پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدہ ہوئے ناظرین مطلب سمپل سے ایک بات ہے اگر ایک چیز ہم اہد کر لیں میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں ہم سب ملکہ اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں عطا فرمائے چونکہ ہمارے اہد کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے کسی فیصلے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے رسول اللہ کی پسندیدہ سنت سمجھ کے کریں گے کہ رسول اللہ کی پسندیدہ سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی ہر چیز پر جس چیز کو مقدم رکھتے تھے وہ نماز تھی ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم کوشش یہ کریں گے ہم کسی بھی مصوفیت میں ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم کہیں گے کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت کا تقاضی ہے کہ پہلے نماز پر ہو چل گیا سب کو چھوڑ کے چلے جائیں گے نماز میری ذاتی راہ ہے کہ اگر ہماری نماز جو ہے وہ درست ہو جائے اور اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو ہمارے عامال میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی خود بخود اس کی برکت سے کیوں نہیں دیکھیں نماز فرد ہے پہلے سوال نماز کے بارے میں باتیں واضح ہیں اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے معاملات میں بہتری آئے گی اللہ تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کبھی یوں سورہ بقرہ آیت امبر ایک سو باون میں بلکہ دو آیتیں لگت آ رکھ البقرہ آیت ایک سو باون جمعہ کے خدبات میں تلاوت کی جاتی ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اللہ کی یاد کا ایک معین مخصوص خاص ذریعہ نماز ہے تو نماز میں اگر ہم لگیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا ایک اسی مقام پر اگلی آیت سورة البقرہ آیت امر ایک سو تریپن استعین بصبری وصلہ صبر و نماز کے ذریعہ اللہ فرماتا ہے مدد حاصل کرو تو اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ بھی نماز ہے آپ نے تھوڑی دیر پہلے آج کے پروگرام میں ذکر فرمائے تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل وظیفہ کیا تھا نماز بارش نہیں ہو رہی تو نماز بارش بہت شدید ہو گئی تو نماز سورج گرن آ گیا تو نماز چاند گرن ہو گیا تو نماز کبھی حاجت پیش آ گئی تو نماز کبھی کوئی اور معاملہ پیش آ گیا استخارہ ہے تو اس کی بھی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھا دی دشمن کا کبھی خوف ہے تو بھی نماز ہو رہی ہے مستقل عمل نبی علیہ السلام کا وہ نماز ہے پھر یہ نماز بتاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانقبوت کی آیت نمبر پینتالیس اکیس پارے کے شروع میں بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے قرآن پاک بتاتا ہے سورت و رات کے آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دنوں کو اتمنان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اور اللہ کے ذکر کی ایک بہت جامع اور فرض شکل وہ نماز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طاہاب آیت نمبر چودہ میں اقیم السلاة لذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لئے تو اس نماز کے بہت سے روحانی فوائد بھی ہیں مادی فوائد بھی ہیں ڈسپلن بھی ہیں اور وقت کی پابندی بھی ہے مسلمانوں کا اجتماع بھی ہے سکون قلب بھی ہے مغفرت کا حصول بھی ہے اللہ کی مدد کو طلب کرنا بھی ہے اور اجتماعیت کا اظہار بھی ہے یہ سارا کچھ ہمیں نماز سے ملتا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ بھی فرماتے تھے بلال اذان کا اور ہماری آنکھوں کی تھنڈک کا اعتمام کرو تو نماز حضور کی آنکھوں کی تھنڈک کا ذریعہ ہے اللہ ہمیں پاسداری کرنے تمام نمازوں کی توفیق اطاف رمائے یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر نماز ادا کیا کرتے تھے مشکل آگئی تو نماز سفر پہ جا رہے ہیں تو نماز سفر سے آئے تو نماز تو یہ قرآن حکیم کی جو آیت ہے نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور توجہی سے مدد مانگتے ہیں تو رسول اللہ کو جو بھی مشکل درپیش ہوتی تھی یا جو بھی کبھی خوف درپیش ہوا کبھی مشکل درپیش ہوئی کبھی سکون ملا سفر سے کبھی سفر کی تھکن کے لیے نکلے تو اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوکے اللہ ہی سے مدد مانگی یہ نماز توہید کا بنیادی ستون ہے کہ ہر معاملے میں ہم اللہ سے رجوع کر رہے ہیں ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کر رہے ہیں یعنی ایک طرف یہ نبی علیہ السلام کا مستقل وظیفہ اور دوسری طرف دین کا ستون ہے حدیث مبارک نماز دین کا ستون ہے بھئی بلڈنگ اور امارت کھڑی رہتی ہے ستون پر ستون نہیں تو بلڈنگ کہاں سے کھڑی کریں گے آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کی امارت کو قائم رکھا اور جس نے ستون کو ہٹا دیا اس نے پوری دین کی امارت کو گرا دیا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل یا فرق ہے نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے نماز ہی تو ادھر جا رہا ہے کیا مطلب حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمیزی کی روایت میں من ترک الصلاة متعبدا فقد کفر جس نے جان بوچھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا نماز ادا نہ کرنا عملا کفریہ طرز عمل ہے بہت پہلے میں نے ایک مثال پیش کی تھی بڑا پیارا ایک کوٹ آیا بلکہ چھوٹا سا واقعہ سا ہو گیا کہ کلاس روم میں استاد نے پوچھا میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ نماز کون نہیں پڑھتا جی تو کلاس روم میں استاد نے پوچھا کہ بیٹا آپ لوگ یہ بتائیں کہ نماز کون نہیں پڑھتا تو ایک بچے نے بڑے معصومان انداز میں جواب دی سر جو مر چکے ہوتے ہیں وہ نماز نہیں ادا کرتے اور جو کافر ہوتے ہیں مسلمان ہو اور زندہ ہو تو ممکن نہیں کہ بے نمازی ہو اور سنیں سورہ مدسر ہے ناظر اکرام قرآن پاک کھولیں سورہ مدسر 29 پارے میں سورہ مدسر میں ایک مقالمہ ہے جنت والوں کا اور جہنم والوں کا جنت والے پوچھیں گے ما صلق اکم فی سقر اے جہنم والو حالکہ جنت کی وسطوں کا اندازہ نہیں جہنم کی وسطوں کا اندازہ نہیں مگر اللہ کمیونکیشن کا چینل دے گا وہاں پر بات کریں گے جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما صلق اکم فی سقر کیا شئے تمہیں جہنم میں لے گئی پہلا جواب دیں گے لم نکو من المسلین ہم نماز عدا کرنے والے نہیں تھے ولم نکن تعم المسکین ہم مسکینوں کو کھلانے والے نہیں تھے وکن نخود مع الخائدین ہم کھیل تماشے کرنے والوں میں لگ کر کھیل تماشے کرنے والوں میں لگے رہے اللہ کا حق بھی پامال مخلوق خدا کا حق بھی پامال نفس کا حق بھی پامال کس کو کھیل تماشے میں لگا کے برباد کر دیا پہلا جواب اہل جہنم کیا دیں گے ہم نماز عدا کرنے والے نہیں تھے اور سنیں ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نماز کو ایمان قرار دیتا ہے وہ تحویل قبلہ کا موضوع ہے نا بیت اللہ شریف کو مقرر کر دیا گیا قبلہ بیت المقدس کی بجائے تو یہود نے اعتراض اٹھا دیا بھئی مسلمانوں تو قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے اچھا اگر یہ ٹھیک ہے بیت اللہ خانہ کعبہ یا مسجد حرام کی طرف روح کرنا تو پشلی نمازیں تو ضائع ہو گئیں البقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا يدعو ایمانکم اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہ فرمائے گا کیا مطلب بات اٹھی نماز کے ضائع ہونے پر اللہ فرماتا اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا ایمان اور نماز کو اللہ نے ایک ہی قرار دے دیا نماز ہے تو ایمان ہے نماز نہیں تو ایمان کی در ہم یہ تہہ کر لیتے ہیں اللہ کے فضل سے اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اس ربوالول کے گزر جانے کے بعد ہم اس بات کہت کر لیں کہ اگلی ربوالول تک ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں بس ہم رسول اللہ کی سنت سمجھ کے اللہ کا فرض تو ہے ہی رسول اللہ کی سنت سمجھ کے صرف نمازیں جو ہیں وہ شروع کر دیں انشاءاللہ زندگی میں ایک ایسی بڑی تبدیلی اور انقلاب آئے گا ایک تو ہم یہ شروع کر دیں کہ نمازیں نہیں چھوڑیں گے وعدہ کر لیں اپنے آپ سے وعدہ کر لیں اللہ کو گواہ بنا کر کہ اللہ ہوں اس وعدے پر قائم رکھا میں ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے اور دوسرے یہ کہ ہم اس بات کے یہ بات تیہ کر لیں کہ جب بھی ہم کسی کام میں یا کسی جو مصروف ہوں اور ذان کی آواز آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے یار ساری چیزیں چھوڑو پہلے نماز پڑھ لو ہم جیسی بھی نماز پڑھتے ہیں ٹوٹی پھوٹی غلط سلط نماز پڑھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ہماری نمازوں اور عبادتوں کو درست کر دے گا بلکل ہمیں بھی درست کر دے گا ہمارے معاملات کو درست کر دے گا اور ہماری طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہونا شروع ہو جائے گی کیا اچھا ہو خواتین خروں میں عام طور پر نماز عدا کرتی ہیں حضرات مسجدوں میں عدا کرتے ہیں وہ بچے کے جو اس قابل ہیں کہ وہ پاکی ناپاکی کے بنیادی معاملات کو جانتے ہیں باپ جب گھر پر ہو بڑا بھائی جب گھر پر ہو تو چھوٹے بھائی کو یا باپ بچوں کو ساتھ لے جائے کریں ماں بچیوں کو ساتھ لے کر کھڑی ہو جائے کریں آج ہمارے نحوستیں کیوں ہیں بے برکتی کیوں ہیں ٹینشن کیوں بڑھ گئی ہے فرسٹیشن کیوں بڑھ گئی ہے اور مشکلات کیوں بڑھ گئی ہیں اس لیے کہ سکون قلب نہیں ہے اور سکون ملتا اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے ذکر کا معین فرض طریقہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں پہلے دن سوال ہوگا اور یاد رکھئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری ایام میں جب آپ علیہ السلام پر مرض بھی تاری تھا آپ دو حضرات دو صحابہ کرام کا سہارہ لے کر مسجد کی طرف آتے تھے اور بار بار کوشش کرتے ہیں یہاں ایسے ایسے لوگوں نے بگاڑ پیدا کر رکا فلا حضرت کو تو نماز معاف ہو گئی ہم تو بخشے بخشاں مسئلہ کوئی نہیں ہے فلا حضرت کی نماز ظاہری نماز نہیں ہوتی ان کی باطنی نماز یہ کونسی باطنی نماز ہے کونسی نماز کی معافی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتِ طیبہ کے آخری دن تک جبکہ کچھ مرض کی شدت تک کے معاملات تھے نمازیں آپ نے ادا کی ہیں دو افراد کا سہارہ لے کر بھی مفزد میں آئے ہیں اور ہمیں معاف ہو جائیں گی نماز استغفراللہ کسی پہنچے دے کو نمازیں معاف ہو جائیں گی اور ہم کیا ہمارا درود حضور کے سامنے پیش کی ہے جاتا ہے نا بے شک تو ہمارے عمال حضور کے سامنے پیش کی جاتے ہیں نا سب پیش ہوتے ہیں اور امت پانچوں نمازیں ضائع کرتی ہو تو حضور خوش ہوں گے ہم سے ہم چن چن کے ایک ایک نماز کو ضائع کرنے والے بنے حضور خوش ہوں گے ہم سے اللہ اکبر کبیرہ اور جنت والے جہانم والے سے پوچھیں تو جہانم والے کہیں بھئی تو بے نمازی تیسے جہانم میں ڈال دیا گیا میں قرآن کی بات مانوں میں نبی علیہ السلام صاحب قرآن کی بات مانوں یا کچھ لوگوں نے جو الٹی سیدھی باتیں معاشر میں پھیلا رکھی ان کی بات کو مانوں کیوں مانوں ان کی بات کو اللہ کی بات سچی ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے یہ بھی کیا اچھا وظیفہ ہے ہر شام اثر کے بعد جو ہے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے دروت کے تحائف پیش کیے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو اتنے دروت پڑھتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں نجا کے اور ایک روایت ہی بھی ہے کہ تمام عمال بھی پیش کیے جاتے ہیں یعنی مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موارکہ کے ایک مفہوم کچھ یوں ہیں کہ جب عمال پیش کیے گئے تو اس میں مسجد کا وہ تنکہ بھی شامل تھا جو کسی شخص نے اٹھا کے باہر پھیکا تھا حضور کو متعلق کیا جاتا ہے عمد کی احوال کے بارے میں تو سوچیں نے کہ ہمارے کیا احوال حضور کے سامن پیش کریں روز یہ رپورٹ پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کیا صورتحال ہوگی ہماری ہمارے عمال جو بس اتنا سوچ کے اگر ہم سوچ لیں نا کہ آج شام کو میرے عمال جائیں گے تو اس میں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مجھے اس کی توفیق دے کہ میں اس پر فکر کروں کہ آج شام میرے عمال کیا جائیں گے اور رسول اللہ اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے رسول اللہ کی اور اللہ کی اپنی ناراضگی سے ہمیں اپنی امان میں رکھے ہمارے عمال کو درست فرمائے تو ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ رب الاول جو ہے اس کا بہترین پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے نمازیں درست کریں گے صرف ایک کام کریں گے صرف نمازیں درست کریں گے اور اگر دوسرا کام بھی کر لیں ساتھ ساتھ تو بہت اچھا کہ نمازیں درست کریں گے اور روزانہ ایک مقرر تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے جی اچھا کچھ درود پاک تو ویسے معین ہیں نا ادان کی آواز سنیں گے اشہد وانہ محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اقامت میں سنیں گے نماز عدا کریں گے السلام علیہ کا ایوہ النبی السلام بھی کہیں گے اور اللہﷺ Azerلآہ محمد درود بھی پیش کریں گے یہ تو معین ہو گیا اس کے علاوہ ہم خود بھی معین کر کے زیادہ سے زیادہ حضور پر درود بھیجیں سلام بھیجیں یہ ہماری ایمان کا تقاضی ہے یا اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزانہ ایک مقرر تعداد تیہ کر لیں بہتا کہیں بھئی ہم چالیس مرتبہ نہیں کرتے تھے اکیس مرتبہ چالیس مرتبہ سو مرتبہ اگر ایک تسبیح روزانہ ایک تسبیح پڑھنا مشکل ہے مجھے تین سے چار منٹ پانچ منٹ لگتے ہیں اگر صحیح سے پڑھ لی جائے تو یہ ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا بہرحال یہ درد دل کے ساتھ ایک بات تھی جو ہم نے اپنے لیے کی ہے آپ کو اس میں شریک کر لیا ہے صرف اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آج کے پروگرام کا وقت ختم رہا میں شوید صاحب سے حدیث حدیث کروا دوں پھر ہم آپ سر وقصت ہوتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے دریاء فرمایا کہ دیکھو گا تم میں سے کسی کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو بتاؤ اس کی جسم پر کوئی محل کوئی چہل باقی رہے گا یا رسول اللہ بالکل باقی نہیں رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اسی طرح کوئی شخص پانچ وقت کی نماز ادا کرے تو اللہ اس کو گناہوں سے اسی طرح پاک و صاف کر دیتا ہے حدیث شریف مکمل ہو گئی جہاں نماز کی احمیت کا ذکر آیا وہاں اس کے فضائل بھی ہیں اللہ ہمیں تمام نمازوں کا وقت پر باقاعدہ احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگبان و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ